ہیلو گائز کیسے ہو سواگت ہے آپ کا اس نئی ویڈیو میں گائز آج کی ویڈیو میں سب کچھ میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا پروف دکھاؤں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ ریل میں اس طریقے کا بھی ایمازون پہ ہو سکتا ہے تو گائز یہ پروبلم ایکچولی کہاں سے ہوئی کس نے کی یہ تو گائز کسٹومر کیر پہ بھی ابھی تک نہیں کنفرم ہوا ہے لیکن میری ساتھ جو ہے یہ پروبلم ہو چکی ہے اور میرا اماؤٹ جو ہے فس چکا ہے وہ فس چکا ہے ایمازون کے اندر اور گائز وہ مجھے ریسیو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو مجھے کنفرم نہیں ہے اگر آپ ایک سمارٹ فون اپنا ایکسچینج کرنے کی سوچ رہے ہو ایمازون پہ تو اس سے پہلے گائز آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے ایکچولی کس طریقے سے انہوں نے میری ساتھ پروبلم کی ہے اور میرا سب کچھ رائٹ ہوتے ہوئے بھی مجھے انہوں نے اس طریقے کی سیچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ میرا اماؤٹ جو ہے ان کے پاس ہے اور میرا سمارٹ فون بھی ان کے پاس ہے اور گائز یہاں تک بولوں گا انہوں نے میرا فون جو ہے سمارٹ فون جو میں ایکسچینج کرنا چاہتا تھا وہ فورمیٹ تک کا لگوا دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے میرا فون ایکسچینج نہیں کیا تو کس وجہ سے نہیں کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ میں آپ کو پروف جو ہے اس ویڈیو میں دوں گا ایکچولی میری ڈیلیوری بوئی سے بھی بات ہوئی انہوں نے جو ہے ویڈیو میں بھی ایکسپٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو ایکچولی میں ایک سمارٹ فون ایکسچینج کرنا چاہتا تھا میرے پاس جو ہے ایک ریالمی 3 جو ہے ریالمی کا سمارٹ فون تھا تو میں نے سوچا جو ہے ابھی سیل چل رہی تھی انیس تاریک سے بائیس تاریک کے بیچ میں اور میں نے انیس تاریک میں جو ہے سیمسنگ کا ایم تھرٹی میں بہت بیسٹ آفر آر تھا وہ لگ بھگ جو ہے ایکچینج میں جو مجھے پڑ رہا تھا وہ پڑ رہا تھا لگ بھگ ساڑھے ساتھ ہجار روپے کی رینج میں کیونکہ میرا ریالمی 3 جو ہے پانچ ہجار روپے میں جا رہا تھا اور مجھے وہاں پہ انہیں چار ہجار روپے دینے تھے پانچ سو روپے جو ہے ایمازون جو ہے میرے اکاؤنٹ میں بھی ریسیو ہو چکے تھے اور دس پرسنٹ کا کیس بیک بھی وہ دکھا رہا تھا کہ ایس بی آئی کے اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے سوپنگ کرتے ہو تو آپ کو دس پرسنٹ وہاں پہ بھی مل جائے گا تو لگ بھگ مجھے ساڑھے ساتھ اور آٹھ ہجار روپے کی بیچ میں وہ سمارٹ فون مل رہا تھا تو مجھے یہ بیسٹ آفر لگا تو میں نے سوچا کہ میں ایکچینج کر دیتا ہوں تو ایکچینج کے لیے میں نے گائز جو ہے آپ یہ جانتے ہو آپ کو یہ ہنڈریٹ پرسنٹ پتا ہے کہ اگر آپ کا ایم آئی نمبر آپ گلت گروگے ایک نمبر بھی گلت کروگے تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا چاہے وہ صحیح بھی آپ کا ایم آئی نمبر ہو کیونکہ موڈل آپ نے ریالمی 3 وہاں پہ سیلیکٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ اپنا ایم آئی نمبر ریجیسٹیسن کیا تو ریجیسٹیسن کرنے کے بعد گرین اوپسن آ گیا سب کچھ لگ بھگ میں نے اکتالیس سو روپے انہیں ڈیپوزٹ کیے اپنے ایس بی آئی کے ایٹی ایم سے اس کے بعد آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو ایم ایزون کے میرے پانچ سو روپے کا جو کیس بیک تھا کوپن تھا وہ بھی آپ کو یہاں پہ میرے برابر میں دکھ رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں آ چکا تو سب چیز جو ہے گائز کمپلیٹ چل رہی تھی اور جیسے ہی وہ ڈیلیوری بوئی میرے پاس آیا اور مجھے کمپلیٹ یہ بھی انفورمیشن ملی تھی کہ کہاں پہ کس ٹائم جو ہے اسمارٹ فون پہنچا ہے اور کتنی دیر میں آپ تک پہنچ جائے گا اور میں نے ڈیلیوری بوئی سے بھی بات کی تو جب وہ میرے پاس آیا ایکچلی اس نے جو سب سے پہلے اسمارٹ فون کی کنڈیسن دیکھی تو وہاں پہ اسمارٹ فون کی کنڈیسن اے ون تھی سب چیز ٹھیک تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو انہوں کو جو ہے اسمارٹ فون ہے تو جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ ڈالا تو وہاں پہ میرا ایم آئی نمبر انہوں نے رونگ بتایا تو جب انہوں نے رونگ بتایا تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے یہی اسمارٹ فون یوج کیا ہے اور میں یہ رائٹ جو ہے ایم آئی نمبر ہے یہی میں نے جو ہے یہاں پہ ڈالا ہے اگر میں ایک بھی گلت ڈال دیتا تو وہ ایکسچینج ہی نہیں ہوتا ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا کیونکہ میرے پاس ریال میتری ہے آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ریئلمی 3 آپ کو میرے سے ریسیو کرنا ہے اور مجھے یہ فون دینا ہے میں آپ کو ریئلمی 3 دے رہا ہوں اور آپ نے میرا فون بھی فورمیٹ لگوا دیا ہے اور اب آپ بول رہے ہو کہ آپ کا ایم آئی نمبر غلط ہے ایکچلی انہوں نے خود ہی میرا فون کینسلیٹ کر دیا تو وہاں پہ مجھے کافی پروبلم ہوئی میرا موڈ ایمازون پہ جا چکا تھا تو اس کے بعد میں نے ایمازون سے بات کی تو گائز سب سے پہلے تو آپ بات سن لیجئے میں نے ان سے کیا بات کری اور میری کیا بات کی بتائیے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کہ اسکلیٹ آپ نے میرے کو بتایا کہ جو ڈلیوری جنڈ میں ہے وہ آپ نے ایم آئی نمبر ایس اپنے کی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آپ نے ایم آئی نمبر ڈالا ہوا ہے برکو کریک ڈالا ہوا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ہے ہنڈریٹ پرسنٹ انیان میں بھی نہیں بولوں گا میں ہنڈریٹ پرسنٹ بولا ہوں کیونکہ اگر میں ایک بھی روم نمبر ڈال دوں گا تو وہ ایک سیپٹ ہی نہیں ہونا بالکل بالکل اور میرا اماؤنٹ جو ہے میں نے ایک چینج کرا تو میرا پہلے ہی اماؤنٹ جا چکا ہے سب چیز اور پھر ہاتھ مانے کے بعد چیز نہیں ملی مجھے یہ بتاؤ پروبلم کہاں پہ ہوئی ہے بس اور کس نے کی یہ پروبلم سج میں بتانا چاہوں گا جو بھی ہمارا ڈالی کرتے ہیں یہ میری نمبر کی پوری انفرومیشن ہے وہ ہماری ڈالی کرتے ہیں جو آپ ڈالی کرتے ہیں کہ اگر آپ بتا رہے ہیں یہ انہوں نے گلت آپ ایمائی نمبر آپ کا بتا رہا ہے اس کے لیے آپ بالکل نچین ترہے میں ڈیلیوری جنڈ کو میسی فور وار کر دیتا ہوں کہ آپ کی ڈیلیوری کروائے جائے سر مجھے بتائیے مجھے ایک چلی بہت دور جانا تھا اور اس فون کی وجہ سے میں آج ایک دن رکھا ہوں اب مجھے یہ آپ صرف یہ کنفرم کرو کہ جب میرا ایمائی نمبر رائٹ ہے تو رونگ کس نے چڑھایا مجھے بس یہ پتہ کرنا ہے کہ رونگ کہاں سے چڑھایا ہے یہ نمبر یہ ڈیلیوری بوئی کی پروبلم ہے یا پھر آپ کے اس میں ڈاٹا میں ہے کہاں پہ کیا مجھے مجھے صرف یہ جاننا ہے کیونکہ میں نے ان کی بھی ویڈیو لیئے انہوں نے خود بولا ہے میں ویسے بھی یوٹیوبر ہوں میں آپ کو بتا دوں میرا یوٹیوب پہ چینل ہے ٹھیک ہے میں اتنی آسانی سے تو میری ساتھ ہی یہ پنگا ہوا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے ایم آئی نمبر اگر میں ایک بھی رونگ گردوں گا ایک کروڑ پرسنٹ وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا رائٹ ہوگا ٹھیک ہے اور سارے چیز میرے پاس ہر چیز میرے پاس ٹریک کا میسی جا رہا ہر چیز کمپلیٹ دکھا رہا یہ بولا کہ فلائی ٹائم سے یہاں سے یہاں نکل چکا اب ایک گھنٹے میں آپ کے پاس آ جائے گا ابھی لوکل اسٹیسن پاس چکا ہے سب چیز مجھے رائٹ انفورمیشن مل لی تھی ایم آئی نمبر اب مجھے ایم آئی نمبر جو ہے لاشٹ کے فائف جو ہے میں نے جو خود بھرے تھے وہ وہاں پہ گلتی بتا رہا ہے اب مجھے یہ بتا دو کہ گلتی ان کی ہے یا میری گلتی ہے یا آپ کی گلتی ہے بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں جی جی میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں یعنی کہ جو ہمارا پورا پرسیس رہتا ہے جو ہمارے ڈلیوری ایجنٹ کا ہی رہتا ہے یعنی کہ جو ہماری ڈلیوری ایجنٹ ہے وہ ان کا ہی پورا پرسیس رہتا ہے ہمارا کام کیا ہے آپ لوگوں کو اپنی انفورمیشن دینے کا کام ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنا ایم آئی نمبر آپ کو صحیح دیا ٹھیک ہے اب یا تو آپ نے گلت کیا اسے جس ٹائم آپ نے ٹریک کیا ہوگا یا پھر اس نے ٹریک کرتے ہوئے گلت کیا اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایکچولی میں نے کون سا ایم آئی نمبر جیسٹ کر دیا جو میرے فون کا نہیں اور وہ ایکسپٹ آپ نے کیسے کر لیا آپ کے سروے پہ وہ ایکسپٹ کیسے ہو گیا رونگ ایم آئی نمبر بس یہ جاننا چاہتا ہوں میں کیا اس طریقے کی پولیسی ہے میں جو ان کی کہ رونگ کوئی بھی نمبر بھرو کوئی بھی اس میں رونگ بھر دو ایم آئی نمبر اور ایکچینج کا آفر دے دو یہ بتاؤ کوئی کسٹومر پاگل تو ہے نہیں رونگ ایم آئی نمبر بھرے گا اپنے اماؤٹ جو ہے تمہیں دے دے گا پہلے ہی کہ بھائی لے لو اور پھر بعد میں میرے ساتھ پنگے بازی پڑے گی ایسا تو کوئی بے وکوف نہیں ہے آج کے دنیا میں بتاؤ ہے اور آپ مجھے بتاؤ مجھے صرف میں جادہ نہیں جاننا چاہتا کیونکہ کافی لمبہ ٹائم ہو جاگا آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ پروبلم کہاں سے آئی بس اور یہ پروبلم میں آپ کو بتا دوں ایچلی آئی کس طریقے سے کیونکہ میرے سامنے ہوا نا سب کچ جیسے ہی میں نے ان سے فون انہوں کو فون دیا ریسیٹ کر گیا انہوں نے ریسیٹ کرنے کے لیے بولا میں نے فون ریسیٹ کر دیا انہوں نے پھر میرے سے ایم آئی نمبر بھی میں نے کہا بھائی ایک اوٹی پی آگے تھا وہ تم نے فون ریسیٹ کروا دیا وہ اوٹی پی میں اب آپ کو کہاں سے دوں گا کہنے لگا جی اوٹی پی کی جرورت نہیں ہے اس تمہارے ڈیلیوری بھائی نے بولا کہ اوٹی پی کی کوئی جرورت نہیں ہے میں نے ٹھیک ہے بھائی نہیں جرورت ہوگی تو جیسے ہی وہ ایم آئی نمبر ڈال لیا تھا اپنے اس میں فون میں لے ہو رکھتا ہے تب ہی اس کے پاس کوئی فون آیا فون آنے کے بعد انہوں نے اس کا فون ایکسیپٹ کرا اٹھایا اس سے بات کری اور وہاں پہ اس سے غلط ایم آئی نمبر ڈال گیا کچھ شاید ایک آدم اس میں چھوکے اور ترنت میرے پاس کینسلیٹ کا میری جا گیا کہ رون نمبر ہے اس کے بعد صحیح نمبر نہیں بتایا اب بتاؤ یہ پروبلم آپ لوگ کر رہے ہو کس کی پروبلم ہے یہ وہی ہنڈریٹ پرسنٹ یہی پروبلم ہے پھر انہوں نے دوبارہ ری فریس کروایا میرے سامنے آدھ گھنٹے تک میرے پاس راہو بندہ ٹھیک ہے انہوں نے حقیقت سے پھر ری فریس کروایا پھر اس نے صحیح ایم آئی نمبر ڈالا تب بھی ایک سیپٹ کی گراؤنس نے جی جی سامنے اور جو آپ کے جو پارس سنو جو ایکسچینج کے لیے آتا ہے اس کے پاس ایم آئی نمبر انفورمیسن ہوتی ہے کہ فلا جنگہ سے فلا ایم آئی نمبر کا فون اٹھانا ہے اس کے پاس کوئی چارٹ نہیں ہلو یہ ان کا پارسنٹ ڈیلیور کر رہا تھا لیکن وہ پارسنٹ ڈیلیور نہیں ہو گلت ہی ہم آئی نمبر کے چکر میں تو اس لئے ان کا جو بھی ری فونڈ ہو وہ ان تک پہنچا دیا ٹھیک ہے